السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بستری کا صحیح وقت کیا ہے؟ دن میں یا رات میں؟ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم بستری کے وقت اگر روم کی لائٹ اگر جل رہی ہو تو درست ہے یا نہیں ہے؟ ساری کنفیوزن آج اس ویڈیو میں آپ کے ہم دور کریں گے سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بیوی سے مباشرت ہم بستری کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے اب چاہے رات ہو یا دن ہو لائٹ چالو ہو یا لائٹ بند ہو جیسے میں پردہ ہو جائے بس اس کا خیال کرنا آپ کے لئے ضروری ہے دوسری چیز یہ کہ شوہر اور بیوی دونوں رضا مند ہو نماز کے اوقات نہ ہو اسی طرح ناپاکی بہت زیادہ دیر تک نہ رہے ایسا وقت متعین کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو بہت دیر تک ناپاک نہ رہنا پڑے اگر ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو چاہے دن ہو چاہے رات ہو لائٹ جل رہی ہو یا بند ہو جب چاہے بیوی سے مباشرت کر سکتے ہیں طبیبوں کا یہ ماننا ہے کہ رات کا جو آخری پہر ہے یہ حالت اعتدال کی حالت ہے یعنی اس حالت میں جمع یعنی ہم بستری کرنا بہتر ہے اس لیے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور نہ پیٹ بلکل خالی ہوتا ہے یعنی بھوک بھی شدت کی نہیں ہوتی ہے طبیب یہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹ بھرا ہوا ہو اور ایسے صورت میں ہم بستری کی جائے تو شدید بیماری ہو سکتی ہے اسی طرح اگر پیٹ مکمل خالی ہو بھوک لگی ہو اور ہم بستری کی جائے تو ایسے صورت میں بدن کے اندر انتہائی کمزوری آ سکتی ہے اسی لیے طبیب کہتے ہیں کہ رات کا جو آخری پہل ہے یہ کھانا حضم ہونے کے قریب ہوتا ہے اور نئی بھوک کی شروعات تقریبا تقریبا ہوتی ہے تو یہ اعتدال کی حالت ہوتی ہے اس حالت میں اگر ہم بستری کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے باقی شرعی حکم یہی ہے کہ دن ہو یا رات ہو لائٹ ہو نہ ہو جو بھی ہو بہرحال پاکی کی حالت ہو عورت کی نماز کا وقت نہ ہو دیر تک ناپاک نہ رہنا پڑے ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جب بھی پردہ ممکن ہو ہم بستری کرنا جائز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ